بیوزچین کے سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر آپ کا خیرم دمم ہے اموری روسیل ہوررا اس وقت میں موجود ہوں شمالی کشمیر کے پٹن میں جہاں فوج کی 29 آرار کی جانب سے ایک میوزیکل ایبنٹ کا احتمام کیا گیا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہاں پہ جو لوگوں کی جو بیڈ ہے وہ جمع ہے صبح صوری سے ہی یہاں پہ لوگ آئے ہیں انسیٹی کیڈٹس ہیں اور فوج کی علاپسنان ہیں اور مختلف آرٹسٹس جو ہے وہ یہاں پہ اپنے پرفارمنس جو ہے وہ دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویروں میں اس طرح سے جو بچے ہیں اور نرجوان جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر ہے ویکار خان کی اور ابھی سٹیج کے یہاں پہ اپنی پرفارم کر رہے ہیں دانا گا رہے ہیں ویکار خان کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور ویکار خان کو سب ہی جانتے ہیں اور یہ تصویر ہے لوگوں کا جمع گفیر ہے اور کافی تعداد میں جو لوگ ہیں اور نوجوان ہیں وہ یہاں یہ سیمنٹ میں شامل ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو مختلف آرٹسٹس ہیں وہ جب یہاں پہ اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں اپنا آرٹ دکھا رہے ہیں اس آرٹ کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ مختلف جو نوجوان ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں سکوئی کے بچے ہیں پالیجز کے بچے ہیں یہ انسی جی کی کیڈٹس ہیں اور یہ ایک روزہ جو یہ میزکل ایونٹ ہے اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ نوجوانوں کو اس طرح بہتر پلٹ فارم فرہم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں اور کشمیر کے اندر جو نوجوانوں کے اندر جو ٹائلنٹ چھپا ہوا ٹائلنٹ ہے اس ٹائلنٹ کو نکارنے کے لیے اس ٹائلنٹ کو ایک بہتر پلٹ فارم پہ بھارنے کے لیے یہ ساری ایکٹیوٹیز کی جاتی ہے اور اس طرح سے جہاں انتظامیہ بھی اس میں پیش پیش جاتی ہے وہی جو انڈین آرمی ہے فوج ہے فوج کی جانب سے یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ تصویریں ہیں خود بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح جوش اور جذبہ ہے نوجوانوں کے اندر اور وہ نوجوان جو ہے یہاں پہ اس جو سٹیج بنا ہوا ہے اس سٹیج پہ اپنی پروفارمرنس دکھا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مطار کھان اپنا اپنی پروفارمرنس دکھا رہے ہیں اور اپنا جو ٹائلنٹ ہے وہ دکھا رہے ہیں اس ٹائلنٹ کو یہاں پہ مختلف وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ تصویریں ہیں اس طرح مختلف جگہوں پہ جو نوجوان ہیں وہ یہاں ان کو ایک یہاں پہ سٹیج بھرام ہو رہا ہے ان ساری چیزوں سے اور یہ تصویریں ہیں اور ضرورت ہے جو نوجوان پشمیر کے نوجوانوں کے اندر جو ٹائلنٹ چھپا ہوا ہے بڑا ہوا ٹائلنٹ ہے اس ٹائلنٹ کو نکارنے کی ضرورت ہے اس ٹائلنٹ کو سٹیج دینے کی ضرورت ہے اور ہمارے ساتھ کچھ آرٹسٹس بھی ہیں ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح انہیں آئیدہ مل رہا ہے اس کے ہی سے آئیے ان سے ہم باتجک کرواتے ہیں ان کے تاثرات جو ہے وہ سنواتے ہیں اچھا لگا کیونکہ یہ ہمارے جیسے ہیوٹ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری ہیوٹ جائے زیادہ بینودھگاری ہے ایک تو ہماری روزی بھی مل جاتی ہے اور دوسرا بہت ہمارا ٹائلنٹ جو ہے وہ ساب کے سامنے بھی آتا ہے تو میں بہت خوش ہوں یہاں پہ ایونٹ کر کے میں نے اور بھی بہت سارے پرفارمنسز کیے ہیں کالیج کے دروں سکول کے دروں اور میں بہت خوش ہوں کہ میں انہیں ایونٹ کا پارٹ ہوں بہت زیادہ کیونکہ انہیں پلات پارمز کی وجہ سے ہم میں جو ٹائلنٹ ہے وہ لوگوں کو نظر آتا ہے اور ہمیں روزی بھی ملتی ہے بلکل بہت ہی بڑیا ایکسپیرینس رہا آج یہاں پہنے ہم نے یہاں کے لوکل ڈیوٹ کو بھی آج موقع دیا کہ اپنا ٹائلنٹ کو شوکیز کر پائے ایسے اور موقع دیے جانے چاہیے ہمارے ڈیوٹ کو کیونکہ ہمارے اندر ڈیوٹ کو بس ایک پروپر سٹیج کی ضرورت ہے جو آج شاید ملا ہے یہاں کے ڈیوٹ کو دیکھیں جو یہ ڈیوٹی نائن آر آر نے یہ ایونٹ کیا ہے یہاں پہ ارگنائز یہ بہت اچھا ایونٹ تھا اس میں میں چاہتا ہوں ایسے ایونٹ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہے تاکہ یہاں پہ انڈین آرمی کر رہے ہیں لوکل آرٹسٹ کو موقع دیا جاتا ہے تو وہ آگے ان کا بھی ٹائلنٹ نکھارا جائے گا تو ہمارا یہی مقصد ہے انشاءاللہ ہم 29 کے آر آر کی جو سیو ساہب ہیں ان کا شکریہ کرنا چاہتے ایسے ایونٹ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہے تاکہ یوت انگیج ہو جائیں سپورٹس اور کلچر کے ساتھ تو ناظرین آپ نے تاثرات سنے ہیں ان آرٹسٹس کے اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت ہے اس طرح کے پلیٹ فارم فرہم کرنے کی اور جو کشمیر کے اندر نوجوانوں کے اندر جو ٹائلنٹ ہے اس ٹائلنٹ کو نکھارنے کے لیے اس ٹائلنٹ کو سٹیج پہ لانے کے لیے اور انہیں آگے لے جانے کے لیے اس طرح کے پلیٹ فارم فرہم کرنے کی ضرورت ہے اور جیسا کہ فوج آج یہاں انہیں تیس آرار جو ہیں انہوں نے جو یہاں قدم اٹھایا ہے اور ہر سال اس طرح کے پلیٹ فارم فرہم کیا جا رہے ہیں اور نوجوانوں کو ایک موقع دیا جا رہا ہے ضرورت ہے باقی ادارے جو ہیں وہ بھی آگے آئے اور ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے اندر جو ٹائلنٹ چھپا ہوا ہے برا ہوا ٹائلنٹ ہے اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے اس کو اس طرح سٹیج پہ لانے کی ضرورت ہے نیوزہ چین جب کشمیر کے لئے میں پٹن سے مونیر حسین بھرا